اسلام علیکم کیونکہ اس بینچ میں عطاب بندیال صاحب تھے اور ان کے بعد عطاب بندیال صاحب تھے اور عائشہ ملک جو عطاب بندیال ہیں وہ سینئر موست ہیں اور جو عطاب بندیال اور عائشہ ہیں وہ جونئر موست ہیں تو بیچ میں جو قاضی فائز عیسے ہیں وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا عطاب بندیال کچھ تو خیال کر اپنی عزت کا خیال کر ہم وکیلوں کی یہ فرمائش ہے کہ کسی اہم بینچ میں آپ قاضی فائز عیسے کو بھی بٹھا دیں وہ پیونی جج ہے وہ آپ کے بعد سپریم کورٹ کے جج بننے والے ہیں چیف جسٹس چیف جسٹس بننے والے ہیں لیکن آپ ہیں کہ اس کو بالکل مسلسل اگنور کرتے ہیں اور دوسروں سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جی بڑا اچھا ہو امن ہو سکون ہو چین ہو ہر کسی کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فیورٹیزم ہوتا ہے جو نیپٹیزم ہوتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ہماری بار کونسلیں آپ کو یقین دیانی کرا چکی ہیں سارا کچھ ہو چکے ہیں لیکن قاضی فائز عیسے کسی بینچ میں عطا بندیال صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے کیا یہ حقیقت نہیں کیا آپ ان کے بارے میں کوئی خدشات ہیں آپ کو یا آپ کو کوئی بغض ہے یا نیت نہیں ہے یا کیا ہے ان کو کیوں نہیں اپنے ساتھ بٹھا دیں جتنے بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں کسی میں بھی وہ نہیں ہے عطر من اللہ صاحب ہیں سب سے جونئر موسٹ ہیں جو کل وہاں پہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں آج وہ بڑے اہم فیصلے کر رہے ہیں اسی طریقے سے عائشہ ملک ہیں کیونکہ وہ آپ کے سارے کاموں میں کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھتے اور اس طرح کے معاملات ہیں تو قاضی فائزی سے بیچ میں سے کیوں غیب ہیں اچھا جی پٹیشن دائر کی تھی کامران مرتضی نے اور کامران مرتضی نے کہا تھا کہ عمران خان کا دھرنا آ رہے یہ دھرنا آ رہے اس سے لوگ پریشان ہیں رستے باندھونے کا خدشہ ہے اس کے کوئی کوئی اس کو گائیڈ لائن دے دی جائے کہ آپ ایف نائن پارک میں آئیں گے آپ ڈی چوک میں آئیں گے آپ کیسے آئیں گے رستے نہ روکے جائیں کچھ اس کو ہدایات جاری کر دی جائیں اور اس میں پھر پیرا یہ ایڈ کیا گیا کہ یہ پیچھے جو پچیس مئی کو عمران خان آئے تھے اور انہوں نے کلیر کٹ سپریم کورٹ کے جو آرڈر کی توہین کی تھی اور وہ آرڈر بھی اسی عطاب بدیال صاحب کا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں آ سکتے تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے جائیں گے ہم تو اس لادلے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ ہدایات جاری کر دیں پھر آپ نے خود کہا تھا کہ اس بچارے تک شہر صحیح آواز پہنچے ہی نہ ہو اس بچارے تک ہمارا پیغام پہنچے ہی نہ ہو اور وہ ڈی چوک میں اس نے آگ لگائی اسلام آباد کے ریڈ ایریا میں اس نے آگ لگائی اور انتہائی خطرناک قدم اس نے اٹھایا یہ یاد ہے نا آپ کو اسی سلسلے میں کنٹیمٹ بھی چال رہی ہے تو آپ کو تو ایک منٹ لگانا چاہیے تھا کہ بھئی اس کی کنٹیمٹ پہلے چال رہی ہے سپریم کورٹ میں اس نے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات نہیں مانی اس کو تو کوئی نہ جلسے کی اجازت ہو نہ جلوس کی نہ دھرنے کی کسی چیز کی اجازت نہ ہو کیونکہ یہ تو آدھی مجرم ہے آدھی مجرم کے کیس آپ سنتے ہیں نا کسی کو بھی کوئی بتا دیا جائے کہ یہ سر جی یہ حبیوچیل ہے اس آدھی مجرم کے لیے کہا جاتا ہے حبیوچیل تو یہ حبیوچیل مجرم ہے اس نے پہلے بھی زمانت کی وائلیشن کی ہے زمانت جو اس کو دی گئی تھی یا اس نے جرم ریپیڈ کیا گیا ہے یا اس کی اوپر دو تین کیس ہیں عدالت اس کو کوئی ریلیف نہیں دیتی کہیں بھی نہیں دیتی کسی دنیا کے کسی کونے میں نہیں دی جاتی آپ کے پاس ایک ٹیسٹڈ بندہ آیا ہے کہ جناب یہ وائلیشن کرتا ہے اس نے رستے بھی روکنے ہے اس نے آگ بھی لگانی ہے اس نے گالیاں بھی دینی ہے اس نے سارا سسٹم نظام درم برم کرنا ہے اور ایک مہینے سے ایک مہینے سے جی ٹی روڈ کے سارے رستے باندھ ہیں سکول باندھ ہیں کالج باندھ ہیں تو آپ کو ہدایات دینے میں کوئی مسئلہ تھا نہیں نا آپ کو ہدایات بنتی تھی نا لیکن آپ نے نہیں دی کیوں کہ آپ بس آپ سمجھ جائے نا جی عوام سمجھ جائے نا جب آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو ساتھ نہیں بٹھانا کسی مسئلے میں تو آپ سے ہم انصاف کی کیا پھر توقع کر سکتے ہیں بتائیں نا تو عمران خان کا جو بھی کیس ہے وہ لازمی آپ نے سننے اور جب اسلام آباد کا سپریم کورٹ میں کیس ہوتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتا تھا وہ اتر من اللہ صاحب نے سننے یہ لازمی بات ہے تو لوگوں کو تو اب لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں وہ کہتے ہیں آپ بھی اپنی عداؤں پہ ذرا غور کریں ہم نے گھر عرض کی تو شکایت ہوگی تو آپ کی تو سارا سارجی طریقہ یہی ہے آج آپ نے عمران خان کو پھر کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جا بیٹا جتھے مرضی جا وہ میں اکثر کئی دفعہ سناتا ہوں ہے نیگٹیو کہ انگریزی دی دی تے اردو دادا جتھے لگ دی ہوتھے لا تو اس عمران خان کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے کوئی اس کی اوپر پابندی نہیں لگائی کہ وہ ڈی چوک میں آئے یا نہ آئے وہ سپریم کورٹ میں آئے یا نہ آئے یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کی اوپر الٹی شلواریں لٹکائی تھی یاد ہوگا آپ کو جناب عطا بندیال صاحب عمران خان اور طاہر القادری نے سپریم کورٹ میں کپڑے سکھانے کے لیے سپریم کورٹ کے جنگلے کے اوپر الٹی شلواریں لٹکا دی تھی اور میں خود سپریم کورٹ گیا تھا تو مجھے عمران خان اور طاہر القادری کے چھوٹے چھوٹے سولوں سولوں سول بچوں نے کہا تھا کہ جی تلاشی دو ہم چار وکیل تھے سپریم کورٹ کے چاروں نے تلاشی دی تھی ہمیں کتنا الفیل ہوا تھا کتنا ہمیں شرمنگی ہوئی تھی تو آپ بھی پچھلے دروازوں سے آتے تھے تو یہ ایسا بندہ ہے جس نے پہلے پی ٹی بی پہ حملہ کیا ہے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے اس کو آپ نے بالکل کھلی چھٹی دے دی کہ کوئی جی ہم پاباند نہیں کر سکتے آئین کے تحت کنو بھئی پاباند نہیں کر سکتے لیکن وہ شخص جو پہلے مجرم ہے جس نے پہلے یہی جرم کی ہے آپ کے آرڈر کی پرواہ نہیں کی اس کو تو آپ کم از کم ہدایات کر سکتے تھے کہ بھئی آپ ایف نائن پارک میں آئیں آپ سری نگر روڈ پہ آئیں آپ فلانی جگہ پہ آئیں کچھ تو کہہ سکتے تھے نا آپ نے کامران سینیٹر جو مرد ہے جمعیت علماء اسلام کا اس کا آپ نے جنا وہ فارے کر دیئے اس کی پیٹیشن فارے کر دیئے ڈیسمس کر دیئے اور عمران خان کو کھلی چھٹی کہ جا پتر جتے جا نہیں اتھے جا تو انہوں کوئی پابندی کوئی نہیں تو یہ یہ جب حالات ہو جائیں تو اب عمران خان کیوں وہ سارے کہتے ہیں جی پتہ دے کرو عمران خان اتنا کانفیڈنس کیوں ہے ایدنال فوج ہے ایدنال لدالت ہے ایدنال کی ہے تو آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کی مرضی ہے جس مرضی جاج کو وہ متنازعہ بنا دے اس کی مرضی ہے یہ اتر من اللہ کو نہیں پتا کہ وہ اس عورت کے پاس بھی نہیں گیا تھا جو جاج تھی اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی اور اتر من اللہ نے کہا جا بیٹا جا کوئی نہیں تیرا کوئی نہیں جیسے ساگر نصار نے کہا تھا عمران خان نے کہا جی میری نیازی سرویسز آف شور کمپنی ہے اس نے کہا نا بیٹا نا تیری کوئی نہیں وہ کسے ہور دی ہوئے گی تو وہ بیچارہ پھر بیچارہ عمران فارغ ہو گیا پھر کسی نے کہا جی کہ اس نے وہ الیگل ہے اور انکروجمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو ساگر نصار نے کہا نہیں نہیں بیٹا تیری نہیں ہوئی وہ کسی اور کا ہوگا تیرا نہیں ہے کوئی نہیں تو پاک صاف ہے تو صادق اور امین ہے یہ اس نے کیا تو آج بھی یہ ہوا ہمیں افسوس ہے کہ عمران خان جو کرمینل ہے جس نے پہلے توہین عدالت کی ہے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی آپ نے اس کو آج پھر کھلی چھٹی دے دی ہے اور عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جو مرضی وہ کرے ہم اس کو نہیں کر سکتے حالانکہ پرانی بنیادوں پہ آپ اس کی اوپر پبندی لگا سکتے تھے کہ اس نے وہاں آگ لگائی دی چوک آیا سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی اور یہ ساری باتیں اتنی واضح تھی کہ عمران مرتضی کی جو ریٹ پٹیشن ہے جو پٹیشن تھی وہ آج منظور ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں سر ایسا نہیں افسوس ہے ہمیں بھی افسوس ہے ہم افسوس کے علاوہ کچھ کار بھی نہیں سکتے اور کامران مرتضی صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لا آبائیڈنگ سیٹیزن ہیں اور عمران خان کے لیے کوئی لا نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی عدالت نہیں ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یار وہ وکری ٹیپ کا بندہ ہے ٹھیک تو امید ہے آپ یہ ویڈیو سن کے کوئی کومیٹس کریں گے بلکہ کرنا بھی چاہیے آپ کو اور کومیٹس کے لیے اور رابطے کے لیے ہے زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائی فائی فٹو ٹھیک ہے جی اوکے خدا حافظ